اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر حضل انگلیش لرننگ کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ایک سیریز کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے یہ سیریز تھی ہماری مارڈن پوئیٹس کے بارے میں مارڈن پوئیٹس جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک بڑی واسٹ یونرہ ہے اور اس میں بہت زیادہ تھیمز اور ایک بہت لمبا پیریٹ انوال ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سب گروپس ہیں ڈیفرنٹ سکولز آف تھوڈ ہیں that's why we have to deliver and we have to focus on that poetry from different angles اور اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے سٹیڈی کیا تھا کہ ہم اس کی ڈیٹیلڈ سٹیڈی کر سکیں آج کے اس چوتھے لیکچر میں ایک بڑا نام آپ کے سامنے آئے گا that is T.S. Elliot T.S. Elliot ہے کتنا بڑا نام اور ان کی جو ایک خاصیت ہے وہ ہم سب نے پڑی ہے آپ سب نے دیکھی ہوگی پڑی بھی ہوگی تمام کورس کی بکس میں otherwise بھی کہ he is not only a poet a great poet but at the same time he is a great critic as well ایک اچھے poetic اچھے critic اور authentic critic he got his education from Harvard ایک well read آدمی ایک ہائیلی کہہ لیں skilled اور knowledge والے poet تھے scholar تھے آپ کہہ لیں ایک آپ ان کی بہت بڑا ان کا profile ہے جب آپ ان کی biographical sketch دیکھیں تو خوبی یہ ہے کہ he belongs to the modern age but at the same time ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک classicism والایلیمنٹ موجود ہے آپ کو کبھی یہ لگے گا کہ یہ classical age سے تعلق رکھتے ہیں کبھی لگے گا یہ modern age سے تعلق رکھتے ہیں اور کبھی آپ کو ان دونوں کا بڑا fine بڑا beautiful combination اور blend نظر آئے گا ان کی poetry میں آپ کو references نظر آئیں گے classical mythology کلاسیکل ages کے رومن mythology کے اچھا صرف انہوں نے عام poetry جیسے ہم نے عام طور پر دیکھا کہ ہمارے گریک کے حوالے زیادہ دیے جاتے ہیں گریک mythology کے رومن mythology کے ان کے ہاں آپ کو Egyptian mythology نظر آئے گی آپ کو ان میں ہندو mythology نظر آئے گی آپ کو ان میں Islamic references بھی کئی نہ کئی نظر آئیں گے تو آپ کو یہ ایک نظر آئے گا کہ یہ واقعی ایک بہت زیادہ آپ widely read ایک شخص جو کہ poetry میں آ گیا ہو اور بعد میں وہ poetry یا literature کی analysis کی طرف نکل گیا ہو تو ان میں یہ ایک combination ہے کہ یہ ایک modernism بھی ہے اور classism بھی ہے ایک اور بڑا element ان کا وہ یہ ہے کہ classical بھی ہیں modern بھی ہیں اور ایک بڑا کمال ان میں یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا مشہور بک ہے ایک ایسے tradition and individual talent وہ ہم اس سے پہلے discuss کر چکے ہیں tradition وہ کہتے ہیں کہ tradition ایک ایسا set of values ہوتا ہے کہ جو ایک generation سے دوسری generation تک pass on ہوتا ہے اور literature سارے کا سارا ہوتا ہی tradition based ہے language اس کا style themes treatment everything is tradition based history میں 14th century میں 15th century میں 16th century میں جیسے literature لکھا گیا جس طرح کی vocabulary use ہوئی جس طرح کا style use ہوا تو وہ سارے traditional way میں آگے چلتا ہے تو جب traditional way میں آگے چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک tradition جو ہے ایک صدی کی tradition وہ اپنی values اگلی صدی کے کو handover کرتی اور اس طرح آگے چلتا رہتا ہے تو یہ ایک in fact دلیل یہ بنتی ہے کہ جو modern literature ہوتا ہے جو آج کا literature ہے اس کے پیچھے ایک experience اس کے پیچھے knowledge اور skill ایک اتنے سالوں کی موجود ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا point تھا جو انہوں نے اس ایسے میں دیا اس کے ریفرنسز بھی ملتے ہیں یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو 20th century کے poets ہیں ان کو پچھلی صدیوں کی poetry ہے اس کی language اس سے تھوڑا سا shift ان کو لینا چاہیے ان کو change کرنا چاہیے اچھا ایک صرف یہ نہیں کہ ان کو past کا پتہ تھا ان کی ہم آگے دیکھیں گے بہت جو مشہور ان کی پوائنٹ زی ویس لینڈ ہے کمال یہ ہے کہ ان کو موڈن ایج کا یعنی جو ویس لینڈ ہے جو ہم نے یہاں ڈسکس کرنی تھوڑی سی 19 20 کے راؤن لکھی گئی 21 22 میں تو ویس لینڈ کے اندر آپ کو جو لائف نظر آتی ہے وہ ایک میری نظر lost generation modern civilization decay of modern civilization the spiritual baronness of modern civilization اور کیسے جو ایک loss of values والی society ہوتی ہے اس کی بہترین depiction آپ کو ملتی ہے کیونکہ جیسے ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ ان کو classical بھی ہیں اور tradition پہ بھی belief ان کا ہے he is also called a mystic with a sense of past present future یہ وہی بات کی tradition کو سمجھ نے والا present کے کا جو relation ہے past کے ساتھ past ہمارے present کے ساتھ کیسے linked ہے یہی present آنے والے کل کے ساتھ یعنی future کے ساتھ کیسے linked ہوگا اور پھر پوئیٹ کا ایک foresee کر لینا آنے والے وقت دیکھ لینا psychological ایک آپ کہلنے کہ analyst کی طرح ایک psychiatrist کی طرح ایک psychologist کی طرح انسان کی psyche کے ساتھ کھیلتے ہیں سمجھتے ہیں الفرد جی پروف راک ایک انسان کی اندر کی زندگی جو اپنی disillusionment والی لائف میں گزار رہا ہوتا ہے کیسے انسان disillusion ہوتا ہے ایک خاص کمال جو آپ کی language ہے جو آپ کا environment ہے جو آپ کا ماحول بنا دیتے ہیں that is simply amazing تو tis elliot جو ہے یہ اس age کے اس force جو میں نے آپ کے سامنے division بتائی اس میں شاید سب سے بڑا نام ہے ٹی s elliot کا یہ poet critic اور اپنی age کے شاید سب سے بڑے poet critic ہیں ان کے علاوہ چند ایک اور نام نظر آتے ہیں لیکن بہت بڑے نیم تو نہیں لیکن ان کو بہرحال پڑھا جاتا ہے جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے w h arden یہ tis elliot کے بعد آتے ہیں اچھا یہ جتنے بھی میں ذکر کروں گا تین لوگوں کا ذکر کروں گا tis elliot کے بعد w h arden کا stephen spender and sisal day lewis ka all the three are highly inspired by tis elliot's writings he was also inspired by tis elliot he gave a psychological economic diagnosis of the troubles of the time same چیز آپ یہاں پر بھی نظر آتی ہے لیکن یہاں psychological کا mystic اور spiritual element ذرا زیادہ ہے یہاں اس میں economic element جب شامل کرتے ہیں تو آپ کو w h arden کی نظر آتی ہے his poetry was full of pun symbols images ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھے ان کے ہاں imagery آپ کو نظر آتی سٹیفن سپینڈر second name اسی ان کے اسی طرح کی poetry لیکن ان کی poetry میں reflective and reminiscent element آپ نظر آتا ہے ان کے ہاں جو language ہے unlike katiyas elliot and w h arden اور stephen spenden کے آپ Victorian diction نظر آتی ہے Victorian language نظر آئے گی وہ style نظر آئے گا تو یہ آپ کو ایک ہی age کے اندر ایک بڑا ان کے آپ وکٹورین diction نظر آئے گی اور ان کے ساتھ آپ کو ایک reflective way نظر آئے گا کچھ اور چھوٹے نام ہیں روی روی کیمبل ہیں جارج بار کر یہ اس وقت کے کچھ چھوٹے minor poets ہیں دو زور آل موس فالوین دی سیم تیشن سیٹ بائی ٹی ایلیٹ تو یہ جو یہاں پہ اس لیکچر میں ہم نے جو ان کا آخری ایک آپ کہہ لیں کہ اہد آخری جو فیز تھی اس کو ہم نے cover کیا ہے with the next yonra or with next phase i'll come back soon thanks for watching